موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں صبح کا ناشتہ بیہاری فیملیز ہوتی ہیں ان کے یہ بہت عام بنتا ہے سیٹرڈے سنڈے کو جسے ہم کہتے ہیں کالے چنے کالے چنے کو ہم لوگ پکاتے ہیں اور اس کو ہم ڈبل روٹی کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں دوپہر میں سادے چاپ لوگ کے ساتھ کھاتے ہیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے بہت ہیلتی فوڈ بھی ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں یہ ہوت سپاور ہوتی ہے تو کالے چنے آپ کو بنانے چاہیے کھانے چاہیے خود بھی بچوں کو بھی ہم سادے ایسے اس کو پانی میں سوک کر کے اس میں نمک ڈال کے بھی رکھتے ہیں اور ایسے بھی چلتے پھرتے کھاتے ہیں تو یہ کالے چنے جو ہیں وہ تقریباً دو کپ ہیں اس کے جو انگیریٹینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دو کپ ہم نے کالے چنے لیا اور اس کو چھے سے آٹھ ہونٹے ہم نے سوک کر کے لگ دیا یہ تقریباً پانچ سے چھے درمیانی سائز کی پیاز ہے اس کو موٹی موٹی کاٹتے ہیں جیسے سٹو گلے کاٹتے ہیں اس طرح سے کیونکہ یہ پیشن کورم میں پکے گا تو یہ بلکل گل جاتی ہے تو اس کو بہت باری کاٹنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تیر جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون جائے گا سفید زیرہ ہے پساوہ یہ ایک ٹی سپون ہے دو چمچ اس میں دو ٹیبل سپون دہی جائے گا ایک ٹیبل سپون اس میں زیرہ جائے گا چار سے پانچ لالمرج پساوہ کلی مرچ کالی میرچ ، زیرا ، سارا کمار اس میں اس کا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور بہت ایزی ہوتا ہے اس کو ہم کوکر میں بناتے ہیں 45 ملٹس کے لئے ہمیں سوگا لائیں گے اور اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے تاکہ ہلکی ہلکی پکتا رہے ہیں اور بھنا مسا اس کا فلیور آ جائے اور اس کو تھوڑا سا ہم جائے وہ لوگ رکھتے ہیں مطلب شوربہ ہوتا ہے اس میں تو اس کی وجہ سے یہ بہت مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو روٹی کے ساتھ نہیں اچھا لگے آپ روٹی کے ساتھ یہ سادہ بھی اس کو کھاتے ہیں تو چلیں پھر یہ ریسیپی شروع کرتے ہیں ہم نے یہ کوکر اس پر چڑھا دیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار سے پانچ ٹیپل سپون میں تیل ڈالوں گا تیل بھی میں آپ کو جیسے کہ بتاتا ہوں کہ وہ آپ کی چوائی سے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈال دیجے کم کھاتے ہیں تو کم ڈال دیجے اگر آپ کی مرضی ہے آپ ہم سب سے پہلے اس کے اندر یہ ڈالیں گے پیاس اس کو ہم نے صرف تھوڑا سا گلانا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں تکھاتے ہیں کیونکہ کوکر میں ویسے بھی یہ کوکنگ پروسز آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں تھوڑا سا پہلے وہ کروں گا پھر آپ کو تکھاتا ہے اب یہ سوٹے ہو چکا ہے اس کو ہم نے صرف پس اتنا ہی پرائی کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو کھاتا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جس چلی جو ہم نے جگو کے رکھتے ہیں اب اس کے اپٹ سے میں مسانے ڈال دیں گا مسانے میں نے نکال کر رکھتے ہیں اس کے اپٹ سے میں مسانے ڈال دیں گا نمس حلدی ملسپ لانسپ و دنیا دلائیں ملسپ اس ملسپ ملسپ چیز ملسپ اس ملسپ 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 دو تیبل سپون میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے اس میں شامل کیا یہ میں تھوڑا سا اپنے سٹائل سے بنائیں جو ٹپیکل بیہاری لوگ بناتے ہیں کامل سے نے ان کا تھوڑا سا ڈیپرینٹ ہوتا ہے لیکن میں یہ تھوڑا سا اپنے سٹائل سے بناتا ہوں آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو چنینی بہت مزی کا پھلیگر آتا ہے خیال رکھنا ہے کہ اس کا مسائلہ جلے نہیں بس اتنا بھوننا ہے ہم نے اس کو کہ اس کے مسائلوں کا تو ایک کچھ کی سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ گنا چکا ہے اب میں اس کے اندر جائے ہوں اتنا پانی ڈالوں گا کہ جتنا ہمیں گلنے کے لیے درکار ہے پہلے میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو چیک کرتا ہوں کیونکہ کوکر میں ہمیں ویسے بھی تھوڑا آسا زیادہ پانی ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پریشر بناتا ہے کوکر جب آپ استعمال کریں تو اس کے جتنے بھی شیفٹی پرپورشنز ہیں وہ سارے استعمال کیجئے کیونکہ یہ تھوڑی سی خطرنات چیز ہے جو لوگ کمپٹیبل نہیں ہے وہ نہ کریں لیکن جن لوگ کو ایزی لگتا ہے وہ کوکر میں ہی اس کو بنائیں اس میں بہت اچھا کالچالا بنتا ہے اس میں میں ایک کپ پانی ابھی اور ڈال رہا کیونکہ اس کو ہمیں بہت اچھا گلانا ہے اب ہم اس کے بس اُبال آنے کا انتظار نہیں کریں گے اس کو جو اب ہم بند کر کے کوکر کو اور پٹنے کے لیے رکھ دیں گے پھر میں آپ کو 45 منٹ کے بعد دکھاتا ہوں چینے ہم نے گلنے کے لیے چڑھایا تھے تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں میں نے کوکر بند کر دیا تھا اس کا پریشر بلکل ختم ہو چکا ہے اس کو آپ کے ایک ٹپ دکھا دوں گے جو لوگ نئے نئے یوز کرتے ہیں ان کو یہ چیز دیکھنا ہے یہ چیز جب بلکل بند ہو جاتی ہے تب ہم اس کو کھولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پریشر ہوتا ہے تو اس کو آپ نے یہ کر کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بند ہے اب اس کو ایسے کھول لیں گے یہ اب اس کی ایسی شکل ہو چکی ہے تو اب میں دوبارہ سے چولہ آن کروں گا اور اس کو اب ہم تیز آنچ پر بھون لیں گے اس وقت جو ہے اس میں تو یہ اب میں آپ کو دیکھا پہ پیاز وغیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہے تو یہ سارا ابھی پکنے میں گل جائے گا اور اب میں چنے بھی چک کر لوں گا چنے پورے گلیں کے لئے تو اب میں اس کے اندر دو چیزیں میں نے روکی تھی ایک جو یہ زیرا پاؤٹر تھا اور ایک کالے مرچ یہ دو چیزیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دو چیزیں ڈال کے اب یہ پکے گا تھوڑا سا اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر یہ جو تھوڑا سا پتلا شوربہ یہ ختم ہو جائے گا تھوڑا گارہ بنا جائے گا اور یہ جو پیاز ہے یہ بلکل حل ہو جائے گی تو اب یہ بس اس ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ پکتا رہے گا پانچ سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں پانچ منٹ میں جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے ہم اس کو پھل 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 آنچ کے پر بھون رہے ہیں اور اس کا شوربہ ہونا شروع ہو گیا اور اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہے اس کو پانچ مینٹ اور میں بھون ہوں اوراں پھلیں گے پہنچھ پھلچھ procedure اور اگر دیکھیں یہ بھون ہے کو دکھاتا دیا ہوں پینس دیکھیں وہ بھی بھون ہوں ابkg صوروبہ ہوگا کرتی تو عائنڈ میں دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں مت考ریب کر отношہ جوس por具 درائی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈرائی پسند نہیں ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں تو بس اب یہ ریڈی ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم ڈیش آؤٹ کے ساتھ کیسے سرف کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اس کو ہم اتنا جو ہے وہ شوربہ اس میں رکھیں گے یہ ہم نے سالات اس کے ساتھ بنایا ہے اس میں پیاز ہے ٹرماتر ہے کھیرہ ہے مولی ہے ہرہ دھنیا ہے اور تھوڑا سا لیمن اور کالی مچ تو یہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں آپ کو جتنا سالات پسند ہے آپ اتنا ڈالیے میں تو خر بہت زیادہ سالات لائک کرتا ہوں تو میں تو تھوڑا زیادہ ڈال کے کھاتا ہوں آپ اس طرح سے یہ چنے کو بنائیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے اور یہ صبح کے ناشتے میں ہم وہ اکسر جہا ہے وہ سیٹرڈے سنڈے یہ چیزیں بناتے ہیں اور یہ ہم ڈبل لوٹی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے اصل میں یہ میری بڑی سیکرٹ ریسیپی تھی یہ آج تک پتہ نہیں تھا لوگوں کو کالے چینے میں کس طریقے سے بناتا ہوں کیونکہ سب یہی کہتے تھے کہ میرے ہاتھ کے کالے چینے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو اس کا پورا وہ بتا دیا کہ میں کیا کیا چیزیں اس میں ڈالتا ہوں تو یہ آپ بنائیے کھائیے سب کو کھلائیے سب بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنا اپنے ارگیت کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ آپ سے اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک بہت خیال رکھئے اللہ حافظ